بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلا علیہ سیدنا محمد وبارک وصلی علیہ ناظرین اکرام میں ہوں محمد عبد الرحمن الحسنی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈاکٹر عبد الرحمن الحسنی جیسا کہ آپ کے علم میں تھا کہ پی پی ایسی لیکچرر کی مختلف سبجیکٹس کی سیٹس اناؤنس ہوئیں اور آج سترہ دسمبر دو ہزار اکیس میں جو یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو اس وقت تک جو ہے وہ آج اس کے اپلائی کی لاسٹ ڈیٹ ہے اور یہ تقریباً دو تاریخ کو اناؤنس ہوئی تھی اور آج اس کے اپلائی کی لاسٹ ڈیٹ ہے میں نے آپ کے ساتھ بہت ضروری اور اہم معلومات شیئر کرنی ہے کچھ لوگوں کے علم میں ہوگا کچھ لوگوں کے علم میں نہیں ہوگا ان تمام کے لیے یہ چیزیں بہت مفید اور معاوین ہیں میں بات اس پر کرنا چاہ رہا ہوں کہ لاسٹ ٹائم جو سیٹس آئیں تھی دوہزار بیس میں ان کے مقابلہ میں اس مرتبہ لیکچرر آرابک خاص طور پر چونکہ ہمارا چینل جو ہے وہ جو خصوصی کانٹنٹ دکھاتا ہے وہ اسلامیات اور آرابک ہے تو اس حوالہ سے میں کہنا چاہوں گا کہ میل اور فی میل دونوں کے لیے سیلیکشن کے چانسز جو ہیں وہ پہلے کی بنسبت بہت زیادہ ہیں ہماری سکرین پہ بھی ساری تفصیلات شو ہو رہی ہیں آپ دیکھیں تو سیریل نمبر چودہ اور چونتیس یہ سیریل نمبر چودہ میں لیکچر آرابک میل ہے اور سیریل نمبر چونتیس میں لیکچر آرابک فی میل ہے جبکہ سیریل نمبر ون اور سیریل نمبر تھرٹی ٹو اس کے اندر جو لیکچر آرابک فی میل اور لیکچر آرابک میل ہے اور یہ جو سیڈز ہیں یہ پچھلی سیڈز ہیں آپ اگر سب سے نیچے والے پورشن میں آپ دیکھیں لیکچر آرابک میل جو پہلے سیڈز آئی تھی جو کہ جس کا کیس نمبر چوبیس دوہزار بیس تھا یعنی اشتہار نمبر اور کیس نمبر اس کا تھا تھرٹی ٹو بی دو ہزار بیس اور یہ جو سیڈز تھیں ان کا جو اشتہار انوز ہوا تھا وہ تیس آٹھ دو ہزار بیس کو انوز ہوا تھا اور آٹھ نو دو ہزار بیس کو اس کی کلوزنگ ڈیٹ تھی اور میل کی آٹھ سیڈز تھیں جس پر دو ہزار ساتھ سو تین تالیس لوگوں نے اپلائے کیا تھا اور پھر جو ہے وہ اس کی اس کا جو پلینر اپ ڈیٹ کیا گیا ٹیسٹ کے حوالہ سے وہ چھ بارہ دو ہزار بیس کو کیا گیا اور اسی طریقے سے پھر جو ہے ٹیسٹ کا جو ریزلٹ تھا وہ جو ہے وہ بائیس بارہ دو ہزار بیس کو کیا گیا اور اسی طریقے سے پھر انٹرویو جو ہے وہ آٹھ ایک دو ہزار اکیس کو لیا گیا اور اسی طرح جو اسی نہیں پلین کیا گیا اور گیارہ ایک دو ہزار اکیس کو لے لیا گیا اور یوں انٹرویوز ان کے چلتے رہے اور فائنل جو ان کی ریزلٹ کی لسٹ آئی تھی وہ آئی تھی تیس سوری انتیس تین دوزار اکیس کو ان کی فائنل لسٹ جو تھی وہ آگئی تھی اور جو لوگ سیلیکٹ ہو گئے تھے وہ پھر انہوں نے اپنی جائننگ دی اور وہ کالجز میں چلے گئے یہاں میں آپ کو ایک بات تو یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ دیکھیں کہ اس کا جو اشتہار انونس ہوا تھا وہ تیس آٹھ دوہزار بیس کو انونس ہوا تھا گویا کہ یہ سیلٹ جو آئی تھی یہ اگست کے لاسٹ میں آئی تھی اور سبتمبر کے یعنی سبتمبر کے فسٹ ویک تک یعنی نو تاریخ تک اپلائے کی جو ہے وہ اجازت تھی جبکہ اس کا جو ٹیسٹ ہوا جا کر وہ سبتمبر میں یعنی یہ سیلٹ کی ڈیٹ ختم ہوئی اپلائے کرنے کی اور پھر سبتمبر کے بعد اکتوبر کا مہینہ گزرا اور اسی طریقے سے نومبر کا مہینہ گزرا اور پھر دسمبر کا مہینہ آیا اور بائیس دسمبر کو جا کر جو ہے وہ یعنی پچھلے سال انہی دنوں میں اس کا جو ہے وہ ٹیسٹ ہوا تھا تو اس لحاظ سے جو ٹوٹل یعنی پیریڈ بنتا ہے جس کے اندر آپ کا یعنی آپ کہہ لیں کہ جو ٹائم ملا تھا آپ کو اس حوالہ سے ٹیسٹ کے اندر تو وہ تقریباً دو سے دھائی مہینے جو ہے وہ ٹائم دیا گیا تھا لیکن یہاں میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ یہ ٹائم جو زیادہ ملا اس ٹائم کے ملنے کی کچھ وجوہات تھی ایک وجہ تو یہ تھی کہ اس وقت تک ویکسینیشن ابھی شروع نہیں ہوئی تھی یا شروع ہوئی تھی تو وہ بہت کم درجے پر تھی ابھی بالکل ابتدائی حالت میں تھی اور کرونا کے پھیلنے کے اثرات بہت زیادہ تھے آپ کو پتہ ہے کرونا ہمارے ہاں جو ہے وہ کووڈ پہلے اس کا فیز ون آیا پھر ٹو آیا پھر تھری آیا اور بار بار جو ہے وہ سکول کلوز تھے چھٹیاں کی جا رہی تھیں حالات بڑے آؤٹ آف کنٹرول تھے مارکیٹوں کی ٹائمنگ جو ہے وہ بڑی شارٹ تھی تو اس وجہ سے ایک تو اس وجہ سے بھی اس میں بہت زیادہ ٹائم لگ گیا دوسری اس کی ایک وجہ جو بڑی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ اس ٹائم پیپر لیگ سکینڈل سامنے آ گیا تھا اور اس پیپر لیگ سکینڈل کی بنیاد پر بھی جو ہے وہ بہت سارے ٹیسٹ پینڈنگ کر دیئے گئے انٹریوز پینڈنگ کیے گئے پینل چینج ہوئے وہاں کروائیاں شروع ہو گئیں تو اس کی وجہ سے بھی ایک لمبا ٹائم لگا جو کہ اس کے اندر جو ہے وہ اس کی تاخیر کا سبب بنا تو لیکن یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ یہ جو ٹیسٹ ہوا تھا اس ٹیسٹ کی جو ڈیٹ یعنی بتایا گیا کہ ٹیسٹ کے کس تاریخ آئے گا جو پلینر میں لگتا ہے تو وہ چھے بارہ دوہزار بیس کو لگ گیا تھا یعنی دسمبر کی چھے تاریخ کو پلینر میں لگا اور بائیس تاریخ کو جو ہے وہ جا کر ٹیسٹ جو ہے وہ ہوا تھا لیکن یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ اس مرتبہ اتنا زیادہ ٹائم نہیں ملے گا یعنی اس ٹائم جو ڈھائی مہینے مل گئے یا دو سوا دو مہینے ملے تھے اس کی وجہ میں نے آپ کے سامنے وجوہات رکھی ہیں پھر سیٹس بھی اچینک آئی تھی اور بہت زیادہ تھی سارے جو ہے وہ سبجیکٹس کی سیٹس تھی اس میں کافی سارے سبجیکٹس تھے تو اس وجہ سے جو ہے وہ رش بھی بہت تھا کیونکہ سیٹس جو ہے وہ تین چار سال کے بعد دوزار سترہ کے بعد دوزار بیس میں آئی تھی تو اس لیے جو ہے وہ امام بہت زیادہ تھی اور سارے سب کی اکٹھی تھی تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو مینج کرنے میں کافی سیدہ جو ہے وہ ٹائم لگ گیا پھر اس ٹائم جو تھا وہ انٹرویو میکسیمم جو تھے وہ لاہور میں ہی کنڈکٹ کیے جاتے تھے وہیں پہ لیے جاتے تھے اور میکسیمم لوگوں کے جو ٹیسٹ سنٹر تھے ان کے حوالے سے بھی اس ٹائم نہیں تھا لیکن اب یہ ہے کہ سات سنٹر ہیں اور انٹرویو کے حوالے سے بھی یہ ہے کہ کوشش یہی کی جاتی ہے کہ جس ڈوین کا سنٹر ہے اسی ڈوین کے اندر ہی ٹیمیں جو ہے وہ انٹرویو آ کے لے لیں تو اس لحاظ سے اب ٹائم کی بچت بھی ہو رہی ہے اور ٹائم بھی بچ رہے اور پروسس جو ہے وہ پہلے کی بنسبت کافی حد تک جو ہے وہ تیز ہو چکا ہے اچھا جی یہ تو بات میں نے اس حوالے سے آپ کو بتلانی تھی کہ اس سے آپ یہ ذہن میں رکھیں وہ سے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ سر کب تک جو ہے یہ ہمارا ہو جائے گا یعنی کہ ٹیسٹ ہو جائے گا تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ کو ایک مہینے کا ٹائم تو کنفرم ملے گا اور دوسرے مہینے میں کسی بھی ٹائم ہو سکتا ہے دوسرے مہینے کے پہلے ہفتے دوسرے تیسرے کسی بھی ٹائم ہو سکتا ہے اور یہ ذہن میں رہے کہ پلینر میں لگنے کے پندرہ دن کے اندر آپ کا جو ہے وہ ٹیسٹ ہو جاتا ہے جیسا کہ یہاں دیکھ لیں چھے تاریخ کو پلینر میں لگا تھا اور بائیس تاریخ کو جو ہے وہ ٹیسٹ ہو گیا تھا اچھا جی دوسری بات یہ کہ اب بات کر لیتے ہیں اپلائی کی کیممبرز کی تعداد کے حوالہ سے اب اس پہ تھوڑی سی بات میں کروں گا کہ یہ دیکھیں کہ سیڈز اس وقت جو تھی سیڈز کی جو تعداد تھی وہ آٹھ تھی میل کی صرف آٹھ سیڈز آئیں تھی چار سال کے انتظار کے بعد صرف آٹھ سیڈز آئیں تھی اور ان آٹھ سیڈز کے اوپر لوگوں نے اپلائی کیا تھا ان کی تعداد تھی دو ہزار سات سو تین تالیس دو ہزار سات سو تین تالیس یعنی سات سو تین تالیس لوگ تقریبا ساڑھ ستائیس سو لوگوں نے آٹھ سیڈزوں پر اپلائی کیا تھا اگر آپ آٹھ سیڈزوں پر ساڑھے تین تالیس سو لوگوں کو ڈیوائیڈ کر کے لاتے ہیں تو آپ یہ سمجھیں کہ تقریباً جو ہے وہ ہر چار سو پونے چار سو لوگوں پر ایک سیٹ تھی پونے چار سو میں سے ایک بندے نے جو ہے وہ سیلیکٹ ہونا تھا تو اس لحاظ سے یہ بہت تف کمپیٹیشن تھا یعنی کہ بہت سخت والا جس کو آپ کمپیٹیشن کہہ سکتے ہیں صرف انہوں نے چالیس لوگوں کو انٹرویو کے لیے کال کیا اور ٹاپر جو چالیس تھے ان ساڑھ ستائیسوں میں سے جو ٹاپر چالیس لوگ تھے ان کو انٹرویو کے لیے کال کیا اور ان میں سے آگے پھر آٹھ لوگوں کو جو ہے وہ انہوں نے سیلیکٹ کیا اور سیم یہی کنڈیشن فی میل کے ساتھ بھی تھی فی میل کی سیٹس میل سے صرف پانچ سیٹس زیادہ تھی اور تیرہ سیٹس تھی اور تیرہ سیٹس کے اوپر جو کینیڈیٹ فی میل جنہوں نے اپلائے کیا تھا ان کی تعداد تھی چھالیس سوری چھالیس سنتالیس یعنی چار ہزار چھے سو سنتالیس یعنی آپ یہ سمجھیں کہ تقریبا ساڑھے چھالیس سو خواتین تھی ساڑھے چھالیس سو خواتین جو تھی وہ اپلائے کیا اور تیرہ صرف سیٹس تھی اور یہ میل کے مقابلے میں بھی ان کی تعداد تقریبا زیادہ ہی بنتی ہے ساڑھے چار سو یعنی پر سیٹس ساڑھے چار سو فی میل جو ہے ایک سیٹ پر مقابلہ کر رہی تھی تو اس لحاظ سے ان کا بھی ٹف کمپیٹیشن تھا سخت میرٹ تھا اور ساری چیزیں جو ہے وہ بہت سخت تھیں اور پھر چونکہ چار سال سے سیٹس نہیں آئی تھی تو ایک لوگوں کا رش رجحان اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس کا ہو رہی تھی اب اگر اب کی بات کی جائے جیسا کہ میں نے کہا کہ لیکچر ریبی کے فی میل اور میل میں یعنی چودہ اور چونتیس نمبر جو سیریل نمبر ہے یہ اب کی سیٹس کا ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو فی میل کی سیٹس جو ہیں وہ سکسٹی تھری ہیں اب سکسٹی تھری سیٹس کے اوپر جو ابھی تک جو موجودہ جو اس ٹائم تک جو اپلائے ہو چکا ہے وہ تین تیس سو اناسی ہو گیا ہے یعنی تین ہزار تین سو اناسی جو ہے وہ خواتین جو ہیں وہ ان ترین سٹ سیٹس کے اوپر اپلائے کر چکی ہیں اور ابھی چونکہ آج رات بارہ بجے کا ٹائم ہے اور بارہ بجے سے پہلے پہلے اپلائے کیا جا سکتا ہے اور میکسیمم لوگوں کی کوشش اور خواہ یہ ہی ہوتی ہے کہ وہ انڈ پہ ہی اپلائے کرتے ہیں تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ اپلائے چار ہزار تک چلا جائے گا لیکن پچھلی بار کی بنسبت پھر بھی یعنی کہ اس سے اپلائے اوپر نہیں جائے گا اس سے کم ہی رہے گا یہ میرا آئیڈیا ہے اور مجھے امید ہے کہ یہ آئیڈیا ایسے ہی رہے گا تو یہ جو میرٹ رہے گا یعنی اپلائے کا جو کینیڈیٹس کی جو تعداد رہے گی وہ لاس ٹائم کے مقابلہ میں بہت کم رہے گی یعنی اب یہ کہیں کہ لاس ٹائم سنتالیس سو اگر فیمیل ہیں یا ساڑھے چھالیس سو ہیں تو اس مرتبہ چار ہزار رہوں گی یعنی اس سے چھ سات سو خواتین کم ہی اپلائے کریں گی اتنی اپلائے جو ہے وہ نہیں ہو رہا اس کی بنسبت کم ہو رہا ہے تو یعنی ایک چیز یہ سامنے آئی ہے کہ اس کی بنسبت رجحان اور رش جو ہے وہ کم ہوا ہے زیادہ نہیں ہے حالانکہ کہا یہ جا رہا تھا کہ رش اور رجحان زیادہ ہو جائے گا اس کی وجہ کیا ہے اس کی کئی وجہات ہو سکتی ہیں ایک تو وہ لوگ لاس ٹائم کے جنہوں نے سنا اور اپلائے کر دیا اور بس ایسے ہی چل چلاوں میں انہوں نے کہا کہ چلیں جی اپلائے کرتے ہیں اور انہوں نے اپلائے کر لیا اب اپلائے کرنے کے بعد جب انہوں نے ٹیسٹ دیا تو انہیں پتا چلا کہ نہیں ٹیسٹ تو اس کا مشکل ہوتا ہے اور اچھا خاصا پڑنا پڑتا ہے تو انہیں لگا کہ نہیں ہمارا یہ موضوع نہیں ہے ہماری یہ سیلیکشن نہیں ہو سکتی تو اس مرتبہ پھر انہوں نے یہ ارادہ ترک کر دیا کہ نہیں جی ہمارے ابک میں نہیں کریں گے ہم تو بس اسلامیات میں ہی کریں گے تو اس وجہ سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں خواتین ہیں جو کہ نہیں آ رہے ہیں اس میں ٹیسٹ انہوں نے اپلائے نہیں کیا دوسری وجہ دوسری اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ یعنی کہ لازٹ ٹائم جب سیٹس آئیں تھیں تو اس ٹائم بہت ساری ایسی خواتین ہوں گی جو اپنی ایج کے آخری یعنی کہ جب چھتیس سال اگر فی میل کی ایج مقرر کی گئی ہے تو وہ چھتیس کے راؤنڈ آبورٹ تھیں اب جب ایک سال کے بعد سیٹس آئیں ہیں تو بہت ساری ایسی ہوں گی جو کہ اوور ایج ہونے کی وجہ سے بھی بیچاری اس یعنی اپرجونٹی کو وہ حاصل نہیں کر سکیں اور وہ اس کی وجہ سے اب اپلائے نہیں کر سکتی جنہوں نے لازٹ ٹائم اپلائے کیا اور وہ اب اپلائے نہیں کر سکتی ان کی عمر زیادہ ہو چکی ہے تو اس وجہ سے ایک بڑی تعداد جو ہے یعنی چھ سات سو فی میل جو ہیں وہ اپلائے نہیں کر پا رہے ہیں چونکہ سیٹس فوراں آگئی ہیں اس لئے جو نئی فریش خواتین جنہوں نے اس میں آنا تھا تو وہ یعنی کہ بہت کم ہے یعنی صرف ایک ایک بیج جس کا ترن آؤٹ ہوا ہے وہ مطلب یونیورسٹیوں سے کالجز سے فری ہوئے ہیں تو وہ لوگ اس میں شامل ہو رہے ہیں باقی اس کے زیادہ مطلب ایسے نہیں ہے کہ اگر لمبا گیا پا جاتا تو اور زیادہ لوگ شامل ہوتے ہیں لیکن وہ اور لوگ شامل بھی نہیں ہو رہے ہیں اس لئے چار ہزار میں ایک فگر مجھے لگ رہا ہے چار ہزار اکتالیس سو تک جو ہے وہ اس کی تعداد جائے گی اور اس سے زیادہ اپلائے نہیں ہوگا اچھا جی اب اسی طریقے سے اگر میل کی بات کی جائے تقریباً ساڑھے گیرہ ہو چکے ہیں ابھی پورے بارہ گھنٹے جو ہے وہ لگ بگ باقی ہیں تو اس لئے یہ امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ یہ جو تعداد ہے یہ پوری ہو جائے گی اور جو ستائیس سو کی کا فگر تھا وہ کمپلیٹ ہو جائے گا اور میل میں تقریباً اتنا ہی اپلائے ہوگا جتنا کہ لاسٹ ٹائم ہوا تھا یعنی چوبی سیٹس کے اوپر اتنے ہی لوگ رہیں گے لیکن پھر بھی میل کا اس لحاظ سے کمپیٹیشن اس مرتبہ کم ہے فی میل کا تو بہت ہی زیادہ ہے کہ لاسٹ ٹائم تیرہ سیٹس پہ سنتالیس سو خواتین ہیں اور اس مرتبہ ترینسٹ سیٹ کے اوپر جو ہے وہ چار ہزار خواتین ہیں تو اس لحاظ سے اگر ترینسٹ سیٹس کو آپ چار ہزار کے حساب سے کر کے لائیں تو وہ ڈیڑھ سو دو سو پر یعنی ایک سیٹ جو ہے وہ بنتی ہے سو یا ڈیڑھ سو کے اوپر ایک سیٹ آ جاتی ہے تو اس لحاظ سے یہ کمپیٹیشن کم ہے چھوٹا ہے ہلکا ہے تو اس میں آپ جو ہے جو لوگ تھوڑی بھی محنت کریں گے کوشش کریں گے تو وہ لوگ اس میں کمپیٹ کر جائیں گے آگے آ جائیں گے ٹیسٹ میں اچھے نمبر کرتے ہیں تو وہ انٹریو میں تو کم از کم لازمی کیونکہ تریسٹ سیٹس ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم جو ہے وہ تین ساڑھے تین سو خواتین ساڑھے تین چار سو بلکہ اس سے بھی زیادہ خواتین کو بلائے جائے گا انٹریو کے لئے تو اتنی تعداد کو جب بلائے جائے گا تو اس میں اگر آپ آ جاتے ہیں یعنی ان چار زار میں سے پہلے تین ساڑھے تین سو میں اگر آپ آ جاتے ہیں تو آپ کو انٹریو کے لئے کال جو ہے وہ آ جائے گی تو اس لئے یعنی لازٹ ٹائم کے مقابلہ میں پتہ یہ چل رہا ہے کہ کمپیٹیشن بھی کم ہے اور آپ تھوڑی میند اور فی میل کے لئے تو بہت زیادہ ایج ہے اور میل کے لئے بھی اس کے مقابلہ میں چانسز زیادہ ہیں کہ سیٹس بھی اس ٹائم کم تھی اور رجحان بھی زیادہ تھا اب سیٹس بھی زیادہ ہیں رجحان بھی کم ہیں اور اس لحاظ سے یہ ہے کہ تھوڑی میند جو لوگ کریں گے ٹچ رہیں گے اور اپنی تیاری پر فوکس کریں گے تو اللہ رب بلیزر سے دعائیں بھی کریں گے تو اللہ ان کو ضرور بضرور انشاءاللہ کامیاب فرمائیں گے باقی تیاری کے حوالے سے نیکسٹ ہماری ویڈیوز آتی رہیں گی لیکن فیل وقت میں نے آپ کو وہ پانٹس بطلانے تھے وہ چیزیں آپ ساتھ شیئر کرنی تھیں کہ جو ہے اس مرتبہ ہمارے لئے بہت بڑے ایج ہے جیسے آپ کہہ سکتے ہیں بہت اپرچونٹیز ہیں موقع ہیں کہ ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اس میں لائیں اور اپنا اپروف کریں اپنا آپ اور جو ہے وہ اپلائے کریں باقی اپلائے کے حوالے سے لوگ کہہ رہے ہیں شہادت العالمیہ والے اپلائے نہیں کر سکتے ہیں شہادت العالمیہ والے اپلائے کر سکتے ہیں جن کا میٹرک نہیں ہے ایف اے نہیں ہے بی اے نہیں ہے وہ ان کی ایکویلنسی لے کے اپلائے جو ہے وہ کر سکتے ہیں باقی وہاں جا کر اگر اس چیز کا کہیں پہ اشو آ جاتا ہے مطلب بی اے کے ساتھ انگلش نہیں ہے اس کا انگلش کا اشو آ جاتا ہے تو اس پہ بات میں ہوگی لیکن فیل وقت یہ بات نہیں ہے کہ وہ اپلائے نہیں کر سکتے اپلائے وہ کر سکتے ہیں وہ ٹیس بھی دیں گے اور انٹریو میں بھی جائیں گے اور ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ ایسے تھے جن کی سیلیکشن بھی اسی بیس پہ ہو گئی تو اس لئے کوئی ایشو نہیں ہے اب سب لوگ اپلائے کریں اور کھل کے کریں اور انشاءاللہ اللہ سب کو کامیابی آتا فرمائے اپنی محنت کوشش کے ساتھ اپنے سبجیکٹ سے مخلص ہو کر اور زبان سے محبت کرتے ہوئے دل سے عربی زبان کو جو ہے وہ اپنی سمجھتے ہوئے جو ہے وہ آپ لوگ کوشش کرتے رہیں اللہ کریم سب کو کامیابی آتا فرمائے اور ہمارے اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ لوگ جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ نئی معلومات جو ہیں وہ حاصل کر سکیں السلام علیکم ورحمت اللہ